جسٹس کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے عدالتی حکم پر فواد چودری کو اسلامباد ہائی کورٹ نے پیش کر دیا گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے احکامات جاری کیے ہیں اور ان کو اسلامباد ہائی کورٹ نے پیش کیا گیا ہے اور آئی تنگ سو کل جب سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں یہ انتخابات میں تاخیر والے معاملے میں تو اس میں بھی جب مذاکرات کی جسٹس صاحب نے بات کی تو یہ ہی کہا گیا کہ جی میمبر ہیں جو کمیٹی کے وہی یہ ریسٹ ہیں تو کس طرح مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو شاید رہائی بھی جلدی مل جائے گی یقیناً اس وقت پی ٹی آئی کی تقریباً ساری لیڈرشپ اسیر ہے اس وقت وہ لوک اپ میں ہے اور کیسز کا سامنا کر رہی ہے فواد چودری کو بھی پیش کیا گیا ہے عدالت میں آلی جہاں ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آلی جہاں بتائیے گا ڈیٹیلز آپ کے پاس کیا ہے اس حوالے سے دی بالکل آج فواد چودری کے حوالے سے آج عدالت میں ان کو آج پیش کیا جانا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کو پیش کر دیا گیا ہے اور آپ سے کچھ ہی دیر قبل فواد چودری کو کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا ہے اور جب فواد چودری کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا ہے تو جسٹس نیا گل حسن اور مہم نے کمرہ عدالت پر دروازہ بند کرنے کو کہا ہے اور اس وقت کیونکہ صحافیوں کو کافی رش ہو گیا تھا انہوں کا مزید کہنا تھا کہ یہاں پر مزید اور کوئی لوگ شامل نہ ہو اور ساتھی تھا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلے تقریباً نو بجے ان کو بکتر بند گاڑی میں بٹھا کر لائے گیا تھا اور میڈیا کو اور باقی ہی سمجھ رہی تھے کہ فواد چودری بکتر بند گاڑی میں موجود ہیں لیکن عدالت میں بتایا گیا کہ وہ گاڑی کے اندر موجود نہیں ہے اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اور انگریم نے حکم دیا کہ فواد چودری کو عدالت میں پیش کیا جائے تو اب فواد چودری پیش کی سمات جاری ہے اس وقت فواد چودری کمرہ عدالت میں موجود ہیں جی سعی فواد چودری جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں ان کو پیش کیا گیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آلی جہاں بہت شکری آپ کا بہت شکری آپ کا